سلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ جو نیک ڈیزائن شیئر کروں گی اس کے لئے سب سے پہلے میں نے بکرم لیا ہے جس کی چڑائی جو ہے وہ ہے 9.5 انچیز اور جو اس کی لمبائی ہے وہ ہے 15.5 انچیز اس کو اس طرح سے فول کرنا ہے میڈل سے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا لائک شیئر ضرور کیجئے گا تو اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو فول کر لیا ہے اب یہ جتنا گلہ رکھنا ہے ہم نے اس حساب سے اس کے کٹنگ کرنی ہے اب یہ دیکھیں جب میں گلے کی چڑائی رکھ رہی ہوں وہ ہے 3.5 انچیز اور جس کی گہرائی ہے وہ ہے 6.5 انچیز آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہو ان دونوں نشانوں کو ملاتی ہوئے اس کو وی شیپ دینی ہے یہ دیکھیں آپ چڑائی کم بھی کر سکتے ہیں 3 انچیز بھی رکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کی باہر کی طرف تک قریباً پونے انچ پہ اس طرح سے ایک نشان لگانا ہے یہ دیکھیں نیچے تک اور ابھی اس کی کٹنگ کر لینی ہے اندر سے کٹنے کے بعد ابھی باہر سے بھی جو نشان لگایا تھا اس کی اوپر اس کو کٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ابھی اس کی کچھ شیپ ہمارے پاس آئے گی اوپر سے یہ وی ہے اور ابھی میڈل سے بھی اس کو کٹ لینا ہے یہاں پہ نشان لگا لینا ہے تقریباً پونے انچ پہ اور جتنا بھی کپڑا یہ دیکھیں باقی سوری جو بھکرم رہ گیا ہو اس کو کٹ لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے صرف میڈل سے کٹا ہے کوئی ایکسٹرہ اس میں سے نکالا نہیں ہے بھکرم ابھی اس کو میں نے دیکھیں کمیز کے کپڑے کی اوپر پیسٹ کر لیا ہے ابھی جو کپڑا ہے اس کو تھوڑا سا ایکسٹرہ چھوڑا ہے فولڈ کرنے کے لیے سلائی لگانے کے لیے ابھی دیکھیں میڈل سے میں نے اس کو کٹ لینا ہے اس طرح سے نہ اس کو میں نے بھی کمیز کے اوپر لگایا ہے نہ کچھ اور کیا ہے صرف اس طرح سے میڈل سے اس کو کٹنا ہے ابھی دیکھیں کمیز کی بورڈر کا میں نے کپڑا لیا ہے اس کے میں نے فور پیسیز کر لیا ہے جس کی چڑائی میرے پاس ہے ٹو انچیز اور جو لمبائی ہے وہ ہے تقریباً ڈائی انچ یا پونے تین انچ اتنی میرے پاس ہے ان کو اس طرح سے آپ نے فولڈ کرنا ہے اور اس کی جو سائڈز ہیں ان کو سلائی لگا دیں تھوڑی سی ترچھی لگا لیں سیدھی بھی لگا لیں تو کوئی بات نہیں لیکن ترچھی لگا لیں تو زیادہ اچھا رہے گا زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے پھر ان کو سیدھا کرنا ہے تو سیم اسی جو پیٹرن کی ایک ویڈیو اس کے سلیوز کی میں نے بنائی ہے اس کا لنک میں دے دوں گی وہ بھی بہت ہی خوبصورت سے سیمپل سے سلیوز ہیں لنک جو ہے وہ میں کومنٹ سیکشن میں بھی پن کر دوں گی اور ڈسکسکرپشن باکس میں بھی میں دے دوں گی وہاں سے آپ ضرور دیکھئے گا بہت ہی پیارے سلیوز ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے ان کو سیدھا کر لینا ہے سیدھا کرنے کے بعد ان کو آئرن کر لیں تاکہ اس کی جو تیہ ہے وہ بیٹ چاہے یہ دیکھیں ابھی میں نے ان کو بھی سیدھا کر لیا اور ابھی نیک کے اوپر لگانا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے لگانا ہے یہ دیکھیں یہ فور ہیں اور ان کی جو ابھی سلائی کرنے کے بعد ان کی میرے پاس بچی ہے لیندھ وہ ہے تقریباً ٹو انچیز اور یہ جو ٹوٹل ہمارے پاس لیندھ ہے پٹی کی وہ ہے ایٹ انچیز تو ان کو ٹو ٹو انچیز کے حساب سے بھی اگر ہم لگائیں گے تو یہ بلکل پورا آئے گا تو لگانے کا طریقہ اس طرح سے ہے ایسے ہی آپ نے لگانا ہے ابھی میں آپ کو لگا کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو سیدھا رکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو سٹارٹ کرنا ہے جہاں سے اس کا جو وی ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو بہت زیادہ کپڑا اندر کی طرف نہیں دینا بہت تھوڑا سا ہی دینا ہے کیونکہ اگر زیادہ کپڑا اندر دیں گے تو وہ پھر برا لگے گا بعد میں جب آپ اس کو سیدھا کریں گے تو ابھی ایک تو لگا لی ہے ابھی جو دوسری ہے اس کو ہم نے اس طرح سے آگے رکھنا ہے اور اس کے آگے ایک اور رکھ دینی ہے مطلب اتنا فاصلہ بیچ چھوڑنا ہے کہ ایک اور بیچ آ جائے جو ہم نے پیس ریڈی کیا ہے وہ والا اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے نہ ہی اس سے کم ہونا چاہیے تو آپ پہلے اس کو رکھ کے دیکھ لیں اندر اور اس کے آگے ایک اور پیس رکھیں اور پھر جو میڈر والا ہے اس کو آپ اٹھا لیجئے گا اور نیکسٹ والے پر سلائل لگا لیں ابھی دوسری سائیڈ پر آپ اس طرح سے لگائیں یہ دیکھیں ان دونوں کا آمنے سامنے نہیں لگانا اس کے جو سامنے کی جگہ ہونی چاہیے وہ خالی ہونی چاہیے تو ایسے ہی اس کو سلائل ہم نے لگا لی ہے ابھی جو نیکسٹ ہے وہ بھی اس طرح سے لگا لیں مطلب دو ایک سائیڈ پر آئیں گے اور دو ہی ایک سائیڈ پر آئیں گے اگر آپ کے پٹی کی جو لیندھ ہے وہ زیادہ ہے تو اس میں آپ تین تین بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے لیندھ کتنی لینی ہے لیکن اگر زیادہ لیں گے تو وہ بری لگے گی ابھی اس طرح سے یہ ہو گیا ہے اس کو آپ کمیز پر رکھیں اور تھوڑا سی اس کو پین اپ کر لیں کیونکہ ہم نے میڈل سے اس کو کٹ لیا ہے تو یہ موو ہو جائے گا اگر آپ ان کو پین اپ کر لیں گے تو پھر اس کو سلائل لگائیں گے تو یہ کپڑا جو ہے وہ موو نہیں ہوگا اور سلائل جو ہے وہ سیدھی لگے گی ابھی دیکھیں یہاں سے آپ نے سلائل لگانی سٹارٹ کرنی ہے بلکل ویسے ہی جیسے ہم آمنک کی سلائل لگاتے ہیں ویسے ہی یہ سلائل لگانی ہے لیکن جب یہاں پی آنا ہے تو اس کی جو سلائل ہے وہ بکرم کے اوپر آنے چاہیے بلکل اتنی ہی اوپر آنے چاہیے جتنی ہم نے پہلے جب ہم نے وہ پیسیز لگائے تھے تو اس حساب سے جو ہے سلائل اس کے اوپر آنے چاہیے بہت زیادہ نہیں بہت تھوڑی سی ہے تو پھر یہاں سے بھی ہم نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے اور تھوڑا سا ٹانکل گانے کے بعد پھر اس کو دوسری طرف آپ فول کر لیں اور اس طرف بھی ویسے ہی سلائل لگا دیں بکرم کے اوپر ایسے ہی سارے نیک کو سلائل کر لینا ہے یہ دیکھیں جی ابھی اس کے جو میڈل والا کپڑا ہے ایکسٹرا اس کو ہم نے کاٹ لینا ہے بہت زیادہ کپڑا بیچ نہیں چھوڑا تھوڑا سا کپڑا چھوڑنا ہے اور جو باقی ہے اس کو نکال دیں بیچ سے اور میڈل میں آپ بس کٹ لگا لیں ایک کوئی کپڑا کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایکسٹرا کپڑا اس میں ہے ہی نہیں یہاں پہ بھی آپ تھوڑا سا وی کٹ لگا لیں اور پھر اس کو سیدھا کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو سیدھا کر لیں اور آئرن کر کے اس کی جو تہہ وہ بیٹ جائے گی میں آپ کو آئرن کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے لگے گا یہ دیکھیں ابھی میں نے آئرن کیا ہے اور جو یہ والا اس کا سٹائل ہے یہ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے اگر آپ نے اس سے آگے نہیں جانا تو آپ یہاں پہ بھی اس کو فینش کر سکتے ہیں جو کہ کچھ زیادہ ہی اچھا لگ رہا ہے تو آپ یہاں پہ بھی اس کو کوئی بٹن وغیرہ لگا کے فکس کر لیں اور نیچے اس کے کپڑا لگا لیں اور بس یہ آپ کے لئے ریڈی ہو جائے گا اگر آپ نے یہاں تک ہی کرنا ہے لیکن میں اس سے زیادہ کروں گی تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی آگے شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو باہر کی طرف جو اس کے ہم نے کپڑا لگایا تھا ایکسٹرا یالو کلر میں اس کو فولڈ کر لیا ہے کمیز کی طرف ابھی میں نے یہ دیکھیں آفائٹ کلر کا کپڑا لیا ہے اس کے ساتھ میچنگ اس کو میں نے عریب میں کٹ لیا ہے اس کی پائپنگ بنانے کے لئے یہ دیکھیں ابھی یہ دوری لی ہے پائپنگ بنانے کے لئے اس کو ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے کپڑے میں اور پہلے ایسے سلائی لگانی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو سیدھی سلائی لگانی ہے لمبائی کی روح یہ دیکھیں ایسے پھر سنگل فوٹ یوز کرنا ہے ڈبل نہیں تو اس کو آپ سلائی لگا لیں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ہاف ہاف اس کو نہیں کیا مطلب میڈل میں ڈوری نہیں رکھ رہی میں ایک سائیڈ چھوٹی لے رہی ہوں اور ایک بڑی لے رہی ہوں کیونکہ اگر اسی طرح سے کریں گے تو یہ زیادہ اچھا رہے گا جب آپ اس کو کسی چیز کے اوپر لگائیں گے تو جو ایک سائیڈ لمبی ہے وہ فولڈ کرنے میں آسانی رہے گی یہ دیکھیں اسی طرح سے اس کی جو پائپنگ ہے وہ میں نے ریڈی کر لی ہے ابھی اس کو جو نیک ہے کمیز کا کپڑا ہے اس کے بالکل کنارے کی اوپر سلائے لگاتے جائیں نیچے جو پائپنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ساتھ ساتھ سلائے لگاتے جائیں اور جہاں سے یہ وی سٹارٹ ہو رہا تھا وہاں سے تھوڑا سے اس کو نیچے کر لیں اور پھر نیچے کی طرف آپ سلائے لگا لیں اب یہ دیکھ رہے ہیں جو آپ یالو کلر میں کپڑا ہے اس کو آپ نے ایسے فولڈ کرنا ہے اور یہاں پہ بھی سلائے لگا دینی ہے دھاگا تھوڑا سا آپ کو جو کمیز کی طرح کہہ ہے وہ یالو کی اوپر نظر آئے گا لیکن اتنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ اتنا ایسے ہی یوز کر سکتے ہیں اس میں میں نے کوئی بکرم نہیں دیا جو یالو کلر میں کپڑا لگا ہے کیونکہ اگر یہاں بھی بکرم دیں گے تو پھر جو پائپنگ ہے وہ لگانا مشکل ہو جائے گا مطلب صفائی نہیں آئے گی اتنی تو یہاں سے بھی آپ دیکھیں اس کو تھوڑا فینش کر لیں اور جو دوسری سائیڈ ہے اس کو بھی ایسے ہی سلائے لگانی ہے جیسے ہم نے پہلی کو لگائی تھی یہ دیکھیں جسارا نیک جو ہے وہ ہو گیا ہے ریڈی ابھی ہم نے اس کو ترپائی کر لینے ہیں الگ الگ جو پائپنگ والا حصہ ہے اس کو الگ ترپائی کرنی ہے اور جو گلے والا ہے جس پہ بکرم تھا اس کو الگ سے ترپائی کرنی ہے تو دونوں کو آپ ترپائی کر لیں سلائی نہیں اچھی لگے گی اور ابھی یہ دیکھیں جی اس کے نیچے بھی کپڑا میں نے لگا لینا ہے جو کی ابھی تک نہیں لگایا اس کو فکس کرنے کے لیے یہ دیکھیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بند ہو گیا ہے نیچے میں نے کپڑا لگا لیا ہے اور ابھی دیکھیں میں نے دھاگا لیا ہے اور ساتھ میں نے یہ موٹی لیے ہیں بلیک کلر میں جو کہ سلیوز کے اوپر بھی یوز تھے لیکن سلیوز کے اوپر تھوڑا سا بڑا سائز تھا یہاں سائز تھوڑا سا چھوٹا ہے یہ موٹی لیے جو لیے ہیں اس کو جو یلو کلر کا ہم نے کپڑا لگایا ہے اس کے اوپر لگانا ہے میں لوں گی تین موٹی اور اس کو ان کے اوپر لگا دوں گی یہ دیکھیں ایسے لینا ہے دھاگا جو ہے وہ میں نے ڈبل ڈالا ہے اور پھر اس طرح سے اس کو نیچے کی طرف کریں اور اس کی جو شیپ ہے ٹرائینگل جیسی ہو جائے گی اگر آپ یہاں کچھ اور لگانا چاہتے ہیں کوئی بٹنز وغیرہ لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ بہت ایک سمپل سا ڈیسنٹ سا بن جاتا ہے کیونکہ کچھ بھی آور نہیں ہے اور اس طرح سے یہ زیادہ پیارہ لگے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی کچھ شیپ آئے گی تو اس کو آپ پکا کر لیں مطلب ڈبل ڈریپل ٹائم اس کو آپ کر لیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس کی کچھ فائنل لک ہے بیچ میں نے کوئی اور چیز یوز نہیں کی اگر آپ پائپنگ کے اوپر بھی کوئی بٹنز وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے اور بہت ایزی طریقہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ